مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپ تیر کیا لگ ہے میرا کرپا کرو دین کے داتے میرا گوڑ اب گوڑ نہ بچار کوئی مٹی کا کیا تُپے سوامی مانس کی گت اے ہی راجان راج پانان پان دیوان دیو اپما مہان چاور شتر تخط دے مالک جگو جگ اٹال آد شری گرو گرانت ساحب جیو مہراج ست گرو دے کرپا دے نال جو ایس میں گرو ساحب نے کرپا کر کے اپنے چرنا کملہ نال جوڑیا ہے او گرو کی پیاری ساتھ سنگت جیو سورت جوڑیے گرو دے جرنا دے ویج آپ واپنے حاجری لوایئے ست گران دے باکشش دہرائیے فتے دی سانج پائیے جی واہ گرو جی کا کھال سا واہ گرو جی کے فتے تان تان ساحب گرو رامدہ ساحب جیو مہراج کرو کرپا اپنے بچنا دے ویچار ست گرو آپ ہی کروالا ہو تانگرو گرو گوبند سنگ جی مہراج بچنا کردے نے منگو خان سہیتا گرو رام داس دی گرو جی کہو جی سہیتا کردے ہو تے پاٹ جن کین لگے جہاں گرو ہوئے والا تنے کے آگا رب دی جائے جدوں ست گرو کسے منخدہ پک کرے جام گرو ہوئے والا تاں اوہو تن دے کارن ہنکار نہیں کردہ گرو دی کرپا ایک ہندی ہے انشان کو لے تن ہووے اوہ ہنکار دے ویچ پرماتمان کو لجاندہ ہے تنگرو گوبند سنگ مہراج کہن لگے مانگ خان سہیتا گو رام داس حیب دی جنو تیوندے نالت تنی بندہ بھی ہنکار قدی نہیں کردہ گرو سہیتا پہ کردے نے تنی بندہ جے وائے گرو کوئے جے تنی بندے دیوے جھاکار ہے گرو رام داس صاحب انہی سہیتا کردے نے تنی انسان بھی کدی ہنکار ویچ نہیں ہوں جے گرو دو جی سہیتا کردے نے سکھو کہن لگے جام گرو ہوئے والا لاکھ باہے کیا کی جائے جدوں گرو رام داس سکندے پاک کردے نے لاکھ باہے لکھاں پھوجاں تیریان کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں گرو سہیب کین لگے مانگ سہیتا گرو رام داس صاحب جام گرو ہوئے والا جیان آرتیان آنان پار جدوں گرو پاک کرے گرو رام داس صاحب جی مہاراج پر دیکھئے ہو سکھا مندر تے اچھا چڑ کے جائیں گا جے گرو دے ہر مندر جانا ہے تو نیوہو کی جانا پہے گا جام گرو ہوئے والا جیان آرتیان آنان پار جدوں گرو پاک رام داس صاحب کردے نے تا منوک آتے جیان آتے اتیان دی دو نہیں داتا باکش دن دے نے گرو جی تیرے دار کرتے کوئی مگد جاوے کوئی مورگ جاوے جنہوں کاسے دا پتا نہیں جیڑا کاسے دا گیان نہیں کیوں اس تے کرپا کردے ہیں کہنے لگے ہاں جام گرو ہوئے والا جدوں گرو والا ہو جانتا ہے کہنے لگے گیان تیان سب او دے آ جاندے نہر دے اندر جدوں گرو پاک کرے تا منوک گیان تیان دی ایک ریت کدے نشدیں گرو جی کیڑی تا کی میترے اگلے کا روچ بھی سائدہ کرانے نہ کینے لگے منکھا سائتہ گرو رام داس دی جیڑے کے اندے جام گرو ہوئے والا شبد ساکھی سو سچے کار جدوں گرو سائتہ کرے تا جیو دے ہر دے وچے شبد سکھیات ہو جاندہ ہے جی گرو دے کرپا تو بینہ شبد سرون بھی نہیں کر سکتے جے سرون کر سکتے ہیں تو گرو دے سائتہ تو بینہ شبد تے عمل نہیں کیتا جا سکتا کہنے لگے سکھیات ہو جاندہ ہے تے وہ سچے حریدے کار وچے ٹک جاندہ ہے جام جو گرو گرو اہنس جاپ ہے جڑا گرو گرو کے نروز جاپ دائے پاٹ جانے لگے جو گرو گرو اہنس جاپ ہے داس پاٹ بینہ تکہ ہے داس نل پاٹ بینہ تی کردہ ہے کہنے لگے جڑا گرو گرو دن رات جاپ دائے اتھے بچن ہے دن رات جاپ دائے تنگر رام داس نے بچن کر دیتا جاپمان ست نام صدا ست نام ویچار دینال گروہ صاحب نے ہو بہو حکم ناما بخشی آئے جی پھر کہنے لگے جو گروہ نام رد میں ترہے سو جانم مرن دو ہوتے رہے جو گروہ رام دا صاحب جی دی شرن پہ گیا منگو ساہتہ گو رام داست دی جو ست گروہ دا نام ہردے وچھ ٹکوندہ ہے اوہ جنم مرن دو آن تو موقتا ہو جاندہ ہے پھر پاٹ جن کن لگے اتھے باس نئی گروہ رام دا سب انہی کرپا کر دینے اوہو کچ تو کنچن کر دینے کچو کنچن پہیو شبد گر سرونے سنیوں جیس منوکھ نے گروہ دا شبد سرونے سنیوں دا آردھا جی کندہ نل سن دیا جنہیں گروہ دا شبد ایک کاغرطہ تیان دے نال ہون دیکھو چووی کنٹے ہیں دے وچھ صرف آدھا کنٹا یا پہنٹیک منٹ نے آپاں سورت ٹکا کے گروہ دے وچھ بیٹھ دے ہیں ساٹھے تیئی کنٹے اور کامل ہی نے آدھے کنٹے دے سورت ٹکا ہی ہوئی کہن لگے انج میرو منکی دی طرح ہے مالا دے وچھ منکے بہت ہوندے نے پر جنہیں بڑی آئیوں سوڑ دے موٹی نو مل دی ہے وہ کسے منکے دنے مل دیجی آدھا کنٹا بڑا ساڑی لی ضروری ہے یہ دے وچھ تے آنٹے کائیے کہن لگے ساڑے تیئی کنٹے سفلے پائیے کچو کنچن بھئیو شبد گرسرننے سنیوں جدو کننا نالکے دے شبد سنییا کچو کنچن کے دے کچو ورگا بیتھے کنچن سونا بڑن جاندہ ہے ہون تنگو رامدہ ساہیو جی دار کرتے جدو دربار ساہیو دی سیوہ چل دی ہے جی سروور دی سیوہ چل دی ہے ایس دے وچھ ایک کوئی منو کھا کے سیوہ کرن لگ بیا او دا کارنا سی وہ چھاپڑی لے کے آیا بیتھے سنگت بہت کٹھی ہو دی ہے چل دو کرپی یہ کمالیا کرانگا کردہ گزارا ہو جائے گا میرا ہون آدھک میلے آندر تک دے ہیں ہون سارا کئی پندہ دے کئی شیرہ دے میلے آندے جاندے نے پر کئی میلے آندے جاندے نے او تھے رانگ روپ دیکھن لئی کئی میلے آندے جاندے نے او تھے شبد سنن لئی ہون میلہ روپی ایک شبد نہیں میلہ روپی گروہ دا روپ گروہ دا رنگ تکن لئی ہون کئی میلے ہون اونا میلے آندے جاندے گروہ دا شبد کئی اسنا میلے آندے پہنچ دے نے اپنی کمائی کر لئی یا ایتھے کاٹھ چنگا ہون دا او تھے دو گئے نے گروہ رام داس نے تکیا تے سکھ تو پوچھ دینے کین لگے او سامنے بیٹھا ہے کون ہے تے سکھا نے بچنا کریا گروہ صاحب پتہ تا سانوں بھی نہیں پر چھاپڑی لے کے بیٹھا سویر دا آسمان کو جویچ دا ایتھے کمائی پیا گردہ ہے تے گروہ صاحب نے ایک گاہ لگئی کہنے لگے میرے کوئر صدقے لئے ہو ایدھر ہونے نو کیا گیا پائی تے نو گروہ صاحب نے بلایا ہے جدو انہوں پتہ لگیا اب یہ گروہ صاحب دی آب دی آواز لگی ہے تے گروہ صاحب دی ناکمہ ستو کے مطحہ ٹیکیا گروہ صاحب نے اکو بچنا کریا کہنے لگے پیارے تیرا نام کی ہے انہیں کیا گروہ صاحب میرا نام ہے سوما وہ کہنے لگے سوما داستہ سی اج پھر کنے بٹے کنی کمائی کری ہے کہنے لگے گروہ جی آج میں ایک روپیہ کمائی ہے وہ کہنے لگے لیا پھر تیرا ایک روپیہ منو دے ایک روپیہ دے گروہ کر دے سیوک جانے اینا مزدورانو دوانگے تیرا ایک روپیہ پھڑاتا تنگو رامدہ صاحب ہونے تھے دیکھنا ہے بھی گروہ صاحب کا چطو کنچن کی میں کر دے ایک روپیہ پکڑاتا راتنا اور نیدنا آئے بھی سارا دن کا میند کی تھی سارا دنیں کھڑے رہے پر ایک روپیہ جیڑی کمائی سی ہوتا تنگو رامدہ صاحب نے لے لئے راتنا اور نیدنا پھئی دو جا دن پھیر ہویا دو جے دن جدوں پھر چھابڑی لائی پھر کمائی کیتی کمائی کیتی تھے پھر دو کرپیہ کمائی گروہ رامدہ صاحب نے پھر بلا لیا کہنے لگے دا سو ماہ کنیں کمائی گروہ جی دو روپی ہے کہنے لگے لیا پھر دو جے دن بھی لے لئے ایویں کر دے کر دے کر دے چار دن بدی بیٹھ گئے چار دن کو رامدہ صاحب جی اس سو ماہ تو وہ دے کمائی ہوئے پیسے لیندے رہے ان اگے دیکھے ہو کیوں دا ہے جدو پنجوان دن ہویا سو ماہ تو پچھے آسی سو ماہ ہی تھے کیوں شابڑی اور جگہ بھی لا سکتا سی تو انہیں کو گلکئی گروہ صاحب جی تیرے دارک کا ارتینا سنگت بہت ہوں دی ہے میں نے پتا ہے سارے پریم بڑی ہوں دے تھے تیتے کٹھنوں دیکھ کے میں سوچیا میرا کار چل جے جدو پنجوان دن ہویا آج گروہ رامدہ صاحب نے بلایا نہیں آج گروہ رامدہ صاحب نے نہیں کوئی سنیا پیچیا نہیں آواز لگائی سو ماہ دا اندر آج انہا ٹک گیا سی آج آپ پہ ہی مان کر گیا تے گروہ کوڑے جیڑے پیسے کمائے سی پنجوان دن آ پہ چلا گیا جاکے مطہ ٹکیا ہے گروہ رامدہ صاحب نے بچھی آیا سو ماہ کنے کمائے نہیں وہ کہنے لے گروہ صاحب جی ساڑے کا پنجو روپیہ نے سمان جیڑا سکے سارے ہی ویک گیا ساڑے پنجو روپیہ نے گروہ جی آلا پروان کرو تے گروہ صاحب کینے لگیا جا پہ دین آ گیا تو کہنے لگے نہیں گروہ جی پہلی پہلی راہ سی بڑی اوکھی کٹی پر ہون سمجھ پہ گئی ہے گروہ داتاں لیندہ نہیں گروہ داتاں دیندہ ہے اصل ویجے سنگتہ سارا پھرک ہے جی کیونکہ او سنگتہ بچریا شبد و گروہ بانیوں نے سنیاں بھی سی کیونکہ او سو دارکار دی جدو او تھے پرشادہ بندہ ہے او دو بیوائی گروہ دا جاب جدو داڑا بندہ ہے او دو بھی وہی گروہ دا جاب جدو شکن ب другой جاب جدو گروہ کے لنگر نو پوگ لگ دا ہے او دو بھی وہی گروہ دا جاب تے پھر شکن والاں کیوں نہ کرے گا وہی گروہ دا جاب کیونکہ پرشادہ بھی سنگ وہی گروہ دا جاب دا پیا کردہ ہے فرق پیا تے گروہ سارا جی بڑے خوش ہوئی جڑے وہ پیسے سی چکے سومیں دی جیور چی پا دتے کہنے لگے گروہ جی میرا نام ہے سومہ کہنے لگے نہیں سومہ شاہ گروہ کا شاہ بے پروا بڑھ گئے جی کنچے تو کچھ تو کنچن گروہ صاحب جنے کرپا گر دیتی سونا بڑھنا دتا کہ تھی سومہ گروہ صاحب کہنے لگے جی تو بجھ چھاپڑی نہیں تھی ہاتھ جوڑ گے گروہ صاحب اگے کھلوتا رہا کہ تھی سونا سومیاں تھی سومہ نئی تھی سومہ شاہ گروہ کا شاہ بے پروا رہ دی دنیا تاک تیرے داروں کروں شائک دینا جائے گی سونا ہی راجہ بڑھنایا رہے گا تھی کہنے لگے پاتے جانے آؤ تی آئیے اسو گروہ جیڑا کنچن تو کچھ تو کنچن کردائے کچھو کنچن پیو شبد گر سرڑنے سنیو بکتے امرت ہوئیو نام ست گر مکپنے جیڑا بندہ آکہیں دیو میرے برگا مادائی کوئی نہیں کئی وری ہو جندے کئی وری جے کم ہو جندے بندے تو پاپ ہو جندے وہ ساری اومری اور سڑاند بھی سڑتا رہاں دے میں میں کدی چنگا ہوئی نہیں سکتا پر گروہ جی کی کہنے لگے جیڑی بیٹ گئی انہوں چھاڑ جیڑی چلی گئی انہوں چھاڑ جیڑی ہے انہوں سفلی بنا جیڑی بیٹ گیا جیڑی سی کو جگیتا ہو دلی شراغ ملے گا گروہ ساوے کہنے لگے پچھے گیا سو گیا اگلا چاگ پیارے آج سبلہ کر لائیں بکتے امرت ہوئیو توں اپنے جیرمگو سمجھ دائیں آؤ گروہ رام داسو تے پھیر سا عطا کر دیا کہنے لگے تے آکھا گروہ رام داسو نو اتھے کی کرپائے گروہ جی کہنے لگے جی اپنا جیرمگو سمجھ دائیں توں بکتے امرت ہوئیو نام ساتھ گروہ مک پڑھے ہو جس منک دا نام مو اچاریا ہے وہ بکتوں امرت بن گیا ہے پھر گروہ جی میں تے لوئے ورگاں تے گروہ ساہیو کہنے لگے کوئی نہیں جی لوئے ورگاں نا تے پھر بھی توں آجا دیکھو گروہ رام داسو تا حردہ توں لوئے ورگاں سے کہا گروہ جی میں تے لوئے ورگاں میں بول سکتاں تے گروہ ساہیو کہنے لگے کوئی نہیں پیارے تیرے لئے در کر گھلے ہے تو آؤ او کرپا کیوں جی کر دے نے کہے تو لوئے ہاں جی گروہ میں لوئے کہنے لگے سن پھر لوہو ہوئے لال ندر ساتھ گروہ جد تا رہے کہنے جدوں گروہ صاحب کرپا کرے گروہ رام دا صاحب تو لوئے پہاں کرنا میں لوئے تو تنوں لال بنا دوانے لہو ہوئے لال ندر ساتھ گروہ جد تا رہے تو کئی کہنے لگے گروہ صاحبہ جی پتھر ورگے ہیں اپاہ شبد ورگاں لگے وہ بندہ انہاں کٹھو رہا ہے انہاں پتھر ورگا ہے گروہ صاحبہ کہنے لگے کوئییں فیر بھی آجی دیکھو رام دا صاحبہ گروہ جی میرے پتھرور گاں کہنے کوئی نہیں تو آتا سہی گروہ صاحب میرے پتھرور گیرہ کی کروں گے کہنے لگے پاہن مانک کرے گیان گروہ کہے ہے بیچارے کہنے لگے کوئی نہیں تو آجا تن پتھر تو جنہ منوکھا نے گروہ دے دس سے گیانوں بیچار کے جپے آ ہے کہنے لگے گروہ صاحب پیارے تو آجیں تن پتھر تو میں مانک بنا دواؤں گا پتھر تو مانک بنا دواؤں گا لوئے تو لال بنا دواؤں گا تو جیر ہے جیر دیتے نو امرت بنا دواؤں گا اور داستے خانتے نو چاہی دا کی ہے بچن بیچ بھی کہتا داستے نو چاہی دا کی ہے اچھا پورک سرب سکھ داتا سب کچھ دواؤں گا پر نیم جاپ مان ساتھ نام آڈا کا دیرا چٹی گروہ صاحب میں لکڑ ورگا گروہ صاحب کہنے لگے چل کوئی نہیں کٹھو شریخ خاند ساتھ گروہ کیو دکھ داردر تنکے گئے اونا منو کھاندے دکھ داردر دور ہو گئے ہاں نا آتے ساتھ گروہ نے اونا نو مانو کٹھ تو چندن بنا دیتا ہے اونا لکڑ چندن دی بھی ہے تا لکڑ آدھا کو دو جی بھی ہے جنہی قیمت چندن دے لکڑ دی پیندی اور آن دی پیندی نہیں تے گروہ جی بینتی ایسی لکڑ ورگیاں ساڑا کی کروں گے گروہ صاحب کہنے لگے کوئی نہیں پیارے تو آئی تا سہی لکڑ ہی ہے اس لکڑ نو بدلکے میں چندن وچھ تبدیل کر دو آنگا پھر کہنے لگے ساتھ گروہ چارن جن پرسے ہو سی پسو پریت سور ناربھے سارا کو جسوار دوں گا تیرا تے گروہ صاحب جی ہونے دیکھے ہوئے تا آسکار پراتن جدو پڑ دے ہاں گرانتوں نہ دے اندر ہوندہ ہے گروہ رام دا صاحب دے اکھاں سی اکھاں دے وچھو اینا دے جالکہ دے نی سکیا سی جی اکھاں تو صدا اینا دے پانی ڈگ دا ہوندہ سی کیوں گروہ صاحب پچھ دے ہیں کیوں تو اڈے اکھاں میں جالوائن دا سی تے گروہ جی ایک بچانہ کر دے نی کہنے لگے پیارے آہاں ہنجوں نہیں آہاں پانی نہیں گروہ صاحب پھر کیا تو اڈے اکھاں جی گروہ رام دا سی وہ کہنے لگے ہار امرت پینے لوینا من پریم رتنا رام راجے میرے نیترو وائی گروہ دے صدا رسوچ رتے ہوئے نے پیارے ہو میری اکھاں آتما کا جیوان دے نوالے ہار نام جالنال سرور بچ آگیاں نے میرا من پربو دے نام دے رنگیاں بچ ہے آہ اتھرو نہیں آتو دا پریم ہے من رام کا سوٹی لائے کنچن سو بنا تے گروہ صاحب جی تُس ہی سکھ دی جو مدد کر دے انہی مدد پہ کر دے ہو تے گروہ دے سکھنوں کی کرنا چاہیدھا ہے وہ کہنے لگے گروہ صاحب ساری اگلہ چھڑ پہ آرے ایک نیم سنبھالی تیری گروہ کدھے بائی نہ چھڑے گا گروہ صاحب کیڑا نیم بس ایک نیم آپا شبد روج پڑھ دیاں وڑا کہنے لگے ایک نیم سنبھالی گروہ صاحب دسو کھاں کیڑا نیم ہے کہنے تو سکھ ہیں گروہ جی ہاں میں سکھ ہاں تو مندہ آپ نے سکھ ہاں گروہ جی میں سکھ پہ آمندہ کے پھر پرباشا سن دیں گروہ ست گروہ کا جو سکھ اکھائے سو پل کے اٹھ ہر نام تیاب ہے کئی لوگاں دیوچ گلہ ہوں دیاں بے کتھے لکھی ابھی سویری اٹھنا ہے تیشنا نہ کرنا ہے گروہ پہ آمندہ صاحبہ کینے لگے آہ نیم نو سمجھ جڑا ایتیوانا تنگرو گرانس صاحب دہ ہی فرمان ہے جی ہون جیڑا جاپ مان ساتھنا مالی پاوڑے کی امرت ویلے نہ ریلیٹڈ نہیں ہوگی ہون دیکھو کہنے لگے پرباشا سمجھ گروہ جی دسو گور ست گور کا جو سکھ اکھائے آپا جواب بھی دے سکھ دیاں جیڑا شانتی امرت ویلے اٹھن دے ویچ ہے وہ بارہ مالی اٹھن دے ویچ نہیں گور ست گور کا جو سکھ اکھائے سو پل کے اٹھ ہر نام تیاو ہے ادم کرے پل کے پرباتی اس نان کرے امرت سر نہاو ہے اپ دے سو گروہ ہر ہر جاپ جاپ ہے سب کلوک پاپ دوکھ لے جاو ہے پھر چڑے دو سو گور بانی گاو ہے بین دیاں اٹھ دیاں ہر نام تیاو ہے کہنے لگے اینا نیم کریں تے پھر او سو گور سکھ او منو کی منے گا میں او دی پیار دی توڑ چاکے گور رام دا صاحب کہنے لگے میرے سر تیلاوانگا اینا نیم کریں گرو جی جو ساس گراستے آئے میرا ہر ہر جاپ مان سات نام سدا سات نام جو ساس گراستے آئے میرا ہر ہر سو گور سکھ گرو من پاو ہے جس نو دیال ہوئے میرا سوامی تیس گور سکھ گرو پدیشو سناو ہے جن نانک توڑ منگے تیس گور سکھ کی کہنے لگے میں اپنے پتہ دوڑ سر تے لونہ جڑی آپ جب دے نیتے ہو رانو جبان دے بھی نیتے جن نانک توڑ منگے تیس گور سکھ کی جو آپ جب ہے اور نام جب موسیقی 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 ایک ارداس پاٹ کیرت کی گر رام داش راکھو شرنائی ایک ارداس پاٹ کیرت کی گر رام داش راکھو شرنائی گرو کی پیاری ساتھ سنگت جیو ارداس دی آج پہلی پنگتی جو ہے پھر تھمپ گوتی سمرکہ گر نانک لئیتے آئے پھر انگت گرت عمر داش راکھو شرنائی سہائے تک گرو دی کرپا دینا آپائنا شبدا نواز لیا گرو امرتو لے پھر کرپا کرکے تانگرو ارجن صحب جی دے پاون چرن کملاتے مٹھانٹے کے پھر آپ اوڑیائی کرانگے ہوئی گلتیاں دی معافی واہ حبرو جی کا خالصہ واہ حبرو جی کی پتے